بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ مصر پر ایک بڑا ظالم اور جابر حکمران فیرون حکومت کرتا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام کپتیوں کے گھر جھلا گئی لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جب بیدار ہوا تو اس نے اپنے کاہنوں اور جادوگروں سے اس کی تعبیر پوچھیں انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے چنانچہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا پھر کچھ کپتیوں نے فیرون سے کہا اگر تمام بچے قتل ہوتے رہے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا اس نے کہا کہ ایک سال بچے قتل کیے جائیں اور اگلے سال زندہ چھوڑ دیا جائیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل کیے جاتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان ہوئی کہ کہیں ان کے بچے کو قتل نہ کر دیا جائے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاو اس کی حفاظت ہم کریں گے اس کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا حکم ہوا کہ صندوق بنائیں اور اس میں بچے کو ڈال کر دریائے میں بہا دیں صندوق پانی میں بہتا ہوا فیرون کے محل کے پاس سے گزرا اسے فیرون کے لوگوں نے اٹھا لیا صندوق سے ایک پیارا سا بچہ برامت ہوا فیرون کی بیوی آسیا نے اسے دیکھا تو بچہ بڑا پسند آیا اس نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا دودھ پلانے کے لیے عورت کی تلاش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی والدہ کی طرف نشاندہی کر دی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ہی کی گود میں آگئے وہ ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئی اب وہ اپنے نور نظر کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں بھی تھنڈی کر رہی تھی اور اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کی تنخواہ بھی فیرون کے دربار سے ملنے لگی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دو سال اپنی والدہ کی گود میں گزارے پھر فیرون کے محل میں جوان ہونے تک رہے ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک کپتی بنی اسرائیل کے آدمی سے لڑ رہا ہے بنی اسرائیل نے ان کو مدد کے لئے بلایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کپتی کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا جب فیرون کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کپتی کو قتل کیا ہے تو ان کی تلاش شروع ہو گئی مگر وہ بچ کر فلسطین کی ایک بستی مدین کی طرف نکل گئے وہاں پانی کے کونے کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لئے آئیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلانے میں ان کی مدد کی جب لڑکیاں گھر گئیں تو انہوں نے اپنے والد سیدنا شعیب علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا انہوں نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا لائے جب وہ گھر آئے تو سیدنا شعب علیہ السلام نے ان کو آٹھ یا دس سال خدمت کے سلے میں اپنی ایک بیٹی سے شادی کی پیش کش کی جو انہوں نے قبول کر لی سیدنا موسیٰ علیہ السلام آٹھ سال تک مدین میں وکرییں چراتے رہے پھر اپنے سسر کی اجازت سے گھر والوں سمیت مصر کی طرف روانہ ہوئے راستے میں شدید سردی اور رات کی تاریکی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دور آگ جلتی ہوئی نظر آئی انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو وہ سامنے آگ جلتی نظر آ رہی ہے میں تمہارے لیے کچھ آگ کے انگارے لاتا ہوں تاکہ اپنے جسم کو گھر میں پہنچا سکو اور راستہ بھی پوچھتا ہوں یہ وادی تبہ تھی جب وہ آگ کے قریب ہوئے تو آواز آئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول اور نبی منتخب کیا ہے ان کو دو موجزے عطا کیے گئے ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی لاتھی کو زمین پر پھینک دیں جب انہوں نے لاتھی زمین پر پھینکی تو وہ بہت بڑا سام بن گئی جب اس سام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پکڑا تو وہ دوبارہ لاتھی بن گیا دوسرا موجزہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر نکالیں جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ فیرون کے پاس جائیں اور اسے دعوت توحید دیں اسے کہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم نہ کرے اور ان کے بچوں کو قتل نہ کرے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے رب فیرونیوں کا ایک آدمی میرے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے اس کے بدلے مار نہ ڈالیں میرا بھائی حارون مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتا ہے اسے میرا مددگار اور معاون بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور سیدنا حارون علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی اب دونوں بھائی فیرون کے دربار میں گئے اس کو اکیلے رب کی دعوت دی اس نے ایمان اللہ نے سنکار کر دیا ان کو جھٹلایا اور کہنے لگا کیا تم وہی نہیں جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا اور حسن سلوک کیا تھا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے موجزہ دکھائے تو کہنے لگا یہ تو جادو ہے ہمارے پاس بھی جادوگر ہیں جو تمہارا مقابلہ کریں گے پھر فیصلہ ہوا کہ جس روز سلانہ میلہ لگتا ہے اس روز تمام لوگوں کو ایک میدان میں کٹھا کر لیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات اور ان کے موجزات ظاہر ہوں فیرون نے ملک بھر سے جادوگر جمع کیے انہیں انعامات کا لالچ دیا اور مقررہ دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں لے آیا فیرون اپنے امراء اور وزراء کے بے شمار لوگوں کے ساتھ ایک وسیع میدان میں آیا تھا پہلے تمام جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں زمین پر پھینکی تو وہ لوگوں کو دوڑتے ہوئے سامب نظر آنے لگے اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاتھی زمین پر پھینکی تو اس نے ایک زبردست ازدہے کی شکل اختیار کر لی اور جادوگروں کی تمام رسیاں نگل لیں یہ موجزہ دیکھ کر تمام جادوگر فوراں مسلمان ہو کر سجدہ ریز ہو گئے فیرون نے انہیں ایمان لانے سے روکا مگر ان کے انکار کے سبب سب کو قتل کر ڈالا سارے لوگوں کے سامنے فیرون کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے بلائے ہوئے جادوگر بھی مسلمان ہو گئے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور مسلمانوں کو شدید سزا کی دھمکیاں دینے لگا ادھر اللہ تعالیٰ نے فیرون کے ماننے والوں پر عذاب بھیجنے شروع کر دئیے پہلے تو ان سے بارش روک دی گئی کہت سالی کی وجہ سے ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں کیتی باڑی نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کا دودھ بھی سوک گیا درختوں پر پھل کم ہو گئے پھر ان پر طوفان بھیجا گیا اور اس کسرت سے بارش کہ ان کی رہی سے ہی فصلیں بھی پانی میں ڈوب گئیں پھل تباہ ہو گئے اور گرمس مار ہو گئے ان عذابوں کے باوجود فیرون اور اس کی قوم امان نہ لائی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کی حلاقت کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو رات کے وقت خموشی سے لے کر شام کی طرف نکل جائیں فیرون نے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بہیرہ احمر کے کنارے خلیج سوئیز پر پہنچے تو فیرون بھی پیچھے تھا اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمندر پر اپنی لاتھی ماریں انہوں نے لاتھی مارتے ہوئے کہا اللہ کے حکم سے پھٹ جا اس وقت سمندر پھٹ گیا اور اس میں بارہ قبائل کے لیے بارہ راستے بن گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے بڑے آرام سے سمندر کو پار کر لیا ادھر فیرون بھی اپنے لشکر سمیت پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں وہ اپنے لشکر سمیت سمندر کو عبور کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ پہلے کی طرح رواں ہو جا چنانچہ فیرون اور اس کا تمام لشکر پانی میں غرق ہو گیا بنی اسرائیل نے جب سمندر عبور کر لیا تو اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا سلسلہ شروع کر دیا ان لوگوں پر بادلوں کا سایہ کر دیا گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو وہاں سے بارہ چشمیں پوٹ پڑے بنی اسرائیل کے بارہ ہی قبیلے تھے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا جس سے وہ خود بھی پیتے اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارا گیا من انتہائی شیری اور مفید تھا وہ لوگ اسے روٹیوں کی طرح بنا لیتے شام ہوتی تو سلوہ پرندے جو بٹیر سے ملتے جلتے تھے ان کے پاس جمع ہو کر آ جاتے وہ بڑی آسانی سے حضب ضرورت پکڑ لیتے جو ان کی رات کے کھانے کے لیے کافی ہوتا مگر اس قوم نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور اس کے بدلے میں دال لحسن پیاز جیسی حقیر چیزوں کا مطالبہ کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم عجیب قوم ہو پاک حلال اور امدہ اور عالی چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو جو معمولی درجے کی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ تور کی طرف روانہ ہوئے تو اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو اپنا نائے مقرر کیا بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک شخص تھا اس نے بنی اسرائیل سے زیور لے کر انہیں ڈھال کر ایک بچڑا بنا دیا اور اس میں مٹی کی وہ مٹھی ڈال دی جو اس نے فیرون کے غرق کھونے کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقشے قدم سے اٹھائی تھی وہ بچڑا گائے کی طرح آوازیں نکالتا تھا سامری نے لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے بعض لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ سے واپس آئے تو قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو سخت نراز ہوئے انہوں نے اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا سامری کو بد دعا دی کہ زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو لوگوں سے کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا جو لوگ شرک مرتقب ہوئے اور بچڑے کی پوجا کی تھی انہیں قتل کر دیا گیا باقی لوگ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے اور بلا شباہ یقینا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بیجا فیرون اور ہمان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادو گھر ہے بڑا جھوٹا ہے بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ مصر پر ایک بڑا ظالم اور جابر حکمران فیرون حکومت کرتا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام کپتیوں کے گھر جھلا گئی لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جب بیدار ہوا تو اس نے اپنے کاہنوں اور جادو گھروں سے اس کی تعبیر پوچھیں انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے چنانچہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا پھر کچھ کپتیوں نے فیرون سے کہا اگر تمام بچے قتل ہوتے رہے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا اس نے کہا کہ ایک سال بچے قتل کیے جائیں اور اگلے سال زندہ چھوڑ دیا جائیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل کیے جاتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان ہوئی کہ کہیں ان کے بچے کو قتل نہ کر دیا جائے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاو اس کی حفاظت ہم کریں گے اس کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا حکم ہوا کہ صندوق بنائیں اور اس میں بچے کو ڈال کر دریائے میں بہا دیں صندوق پانی میں بہتا ہوا فیرون کے محل کے پاس سے گزرا اسے فیرون کے لوگوں نے اٹھا لیا صندوق سے ایک پیارا سا بچہ برامت ہوا فیرون کی بیوی آسیا نے اسے دیکھا تو بچہ بڑا پسند آیا اس نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا دودھ پلانے کے لیے عورت کی تلاش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی والدہ کی طرف نشاندہی کر دی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ہی کی گود میں آگئے وہ ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئیں اب وہ اپنے نور نظر کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں بھی تھنڈی کر رہی تھی پھر فیرون کے محل میں جوان ہونے تک رہے ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک کپتی بنی اسرائیل کے آدمی سے لڑ رہا ہے بنی اسرائیل نے ان کو مدد کے لیے بلایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کپتی کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا جب فیرون کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کپتی کو قتل کیا ہے تو ان کی تلاش شروع ہو گئی مگر وہ بچ کر فلسطین کی ایک بستی مدین کی طرف نکل گئے وہاں پانی کے کونے کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلانے میں ان کی مدد کی جب لڑکیاں گھر گئیں تو انہوں نے اپنے والد سیدنا شعیب علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا انہوں نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا لائے جب وہ گھر آئے تو سیدنا شعب علیہ السلام نے ان کو آٹھ یا دس سال خدمت کے سلے میں اپنی ایک بیٹی سے شادی کی پیش کش کی جو انہوں نے قبول کر لی سیدنا موسیٰ علیہ السلام آٹھ سال تک مدین میں بکرییں چراتے رہے پھر اپنے سسر کی اجازت سے گھر والوں سمیت مصر کی طرف روانہ ہوئے راستے میں شدید سردی اور رات کی تاریکی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دور آگ جلتی ہوئی نظر آئی انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو وہ سامنے آگ جلتی نظر آ رہی ہے میں تمہارے لیے کچھ آگ کے انگارے لاتا ہوں تاکہ اپنے جسم کو گھرمی پہنچا سکو اور راستہ بھی پوچھتا ہوں یہ وادی تبہ تھی جب وہ آگ کے قریب ہوئے تو آواز آئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول اور نبی منتخب کیا ہے ان کو دو موجزے عطا کیے گئے ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی لاتھی کو زمین پر پھینک دیں جب انہوں نے لاتھی زمین پر پھینک کی تو وہ بہت بڑا سام بن گئی جب اس سام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پکڑا تو وہ دوبارہ لاتھی بن گیا دوسرا موجزہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر نکالیں جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ فیرون کے پاس جائیں اور اسے دعوت توحید دیں اسے کہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم نہ کرے اور ان کے بچوں کو قتل نہ کرے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے رب فیرونیوں کا ایک آدمی میرے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے اس کے بدلے مار نہ ڈالیں میرا بھائی حارون مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتا ہے اسے میرا مددگار اور معاون بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور سیدنا حارون علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی اب دونوں بھائی فیرون کے دربار میں گئے اس کو اکیلے رب کی دعوت دی اس نے ایمان اللہ نے سنکار کر دیا ان کو جھٹلایا اور کہنے لگا کیا تم وہی نہیں جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا اور حسن سلوک کیا تھا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے موجزات دکھائے تو کہنے لگا یہ تو جادو ہے ہمارے پاس بھی جادوگر ہیں جو تمہارا مقابلہ کریں گے پھر فیصلہ ہوا کہ جس روز سلانہ میلہ لگتا ہے اس روز تمام لوگوں کو ایک میدان میں کٹھا کر لیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات اور ان کے موجزات ظاہر ہوں فیرون نے ملک بھر سے جادوگر جمع کیے انہیں انعامات کا لالچ دیا اور مقررہ دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں لے آیا فیرون اپنے امراء اور وزراء کے بے شمار لوگوں کے ساتھ ایک وسیع میدان میں آیا تھا پہلے تمام جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں زمین پر پھینکی تو وہ لوگوں کو دوڑتے ہوئے سامب نظر آنے لگے اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاتھی زمین پر پھینکی تو اس نے ایک زبردست ازدہے کی شکل اختیار کر لی اور جادوگروں کی تمام رسیاں نگل لی یہ موجزہ دیکھ کر تمام جادوگر فوراں مسلمان ہو کر سجدہ ریز ہو گئے فیرون نے انہیں ایمان لانے سے روکا مگر ان کے انکار کے سبب سب کو قتل کر ڈالا سارے لوگوں کے سامنے فیرون کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے بلائے ہوئے جادوگر بھی مسلمان ہو گئے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور مسلمانوں کو شدید سزا کی دھمکیاں دینے لگا ادھر اللہ تعالیٰ نے فیرون کے ماننے والوں پر عذاب بھیجنے شروع کر دیئے پہلے تو ان سے بارش روک دی گئی کہت سالی کی وجہ سے ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں کیتی باڑی نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کا دودھ بھی سوک گیا درختوں پر پھل کم ہو گئے پھر ان پر توفان بھیجا گیا اور اس قصرس سے بارش کہ ان کی رہی سے ہی فصلیں بھی پانی میں ڈوب گئیں پھل تباہ ہو گئے اور گھرم سمار ہو گئے پھر ان کے اوپر ٹڈی دل کا عذاب آیا جس نے ان کا تمام سبزہ چٹ کر دیا پھر کھٹمل اور جوہیں ان کے کپڑوں اور بستروں میں گز گئیں ان کی راتوں کی نینے حرام ہو گئیں پھر منڈکوں اور خون کا عذاب نازل ہوا ان عذابوں کے باوجود فیرون اور اس کی قوم امان نہ لائی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کی حلاقت کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو رات کے وقت خموشی سے لے کر شام کی طرف نکل جائیں فیرون نے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحیرہ احمر کے کنارے خلیج سوئیز پر پہنچے تو فیرون بھی پیچھے تھا اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمندر پر اپنی لاتھی ماریں انہوں نے لاتھی مارتے ہوئے کہا اللہ کے حکم سے پھٹ جا اس وقت سمندر پھٹ گیا اور اس میں بارہ قبائل کے لیے بارہ راستے بن گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے بڑے آرام سے سمندر کو پار کر لیا ادھر فیرون بھی اپنے لشکر سمیت پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں وہ اپنے لشکر سمیت سمندر کو عبور کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ پہلے کی طرح رواں ہو جا چنانچہ فیرون اور اس کا تمام لشکر پانی میں غرق ہو گیا بنی اسرائیل نے جب سمندر عبور کر لیا تو اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا سلسلہ شروع کر دیا ان لوگوں پر بادلوں کا سایہ کر دیا گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو وہاں سے بارہ چشمیں پوٹ پڑے بنی اسرائیل کے بارہ ہی قبیلے تھے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا جس سے وہ خود بھی پیتے اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارا گیا من انتہائی شیری اور مفید تھا وہ لوگ اسے روٹیوں کی طرح بنا لیتے شام ہوتی تو سلوہ پرندے جو بٹیر سے ملتے جلتے تھے ان کے پاس جمع ہو کر آ جاتے وہ بڑی آسانی سے حضب ضرورت پکڑ لیتے جو ان کی رات کے کھانے کے لیے کافی ہوتا مگر اس قوم نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور اس کے بدلے میں دال لحسن پیاز جیسی حقیر چیزوں کا مطالبہ کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم عجیب قوم ہو پاک حلال اور امدہ اور عالی چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو جو معمولی درجے کی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ تور کی طرف روانہ ہوئے تو اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو اپنا نائے مقرر کیا بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک شخص تھا اس نے بنی اسرائیل سے زیور لے کر انہیں ڈھال کر ایک بچڑا بنا دیا اور اس میں مٹی کی وہ مٹھی ڈال دی جو اس نے فیرون کے غرق کھونے کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقشے قدم سے اٹھائی تھی وہ بچڑا گائے کی طرح آوازیں نکالتا تھا سامری نے لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے بعض لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ سے واپس آئے تو قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو سخت نراز ہوئے انہوں نے اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا سامری کو بد دعا دی کہ زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو لوگوں سے کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا جو لوگ شرک کے مرتقب ہوئے اور بچڑے کی پوجا کی تھی انہیں قتل کر دیا گیا باقی لوگ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے اور بلا شبہ یقینا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بیجا فیرون اور ہمان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادو گھر ہے بڑا جھوٹا ہے